دوستو جب بھی ہم کسی بڑے سکسیسفل بیقتی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے من میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بیقتی اتنا ادھک سکسیسفل ہے اس کے پاس اتنا ادھک پیسہ ہے اس کے اتنے اتنے بڑے بیزنسیں چل رہے ہیں لیکن دوستو ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس بیقتی نے کتنی ادھک محنت کی ہے بہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی بڑا ایمپائر کھڑا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے کئی فیلئرز آتے ہیں کئی پروبلمز آتی ہے لیکن پھر بھی بینا ہارے کام کرنا پڑتا ہے دوستو ایسے ہی ایک بیقتی کی سکسیس سٹوری میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دوستو سندیب محیشوری سر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے آپ نے ان کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ان سے موٹیویٹ بھی ہوئے ہوں گے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے سندیب محیشوری سر کی لائف سٹوری ب کسی موٹیویشن سے کم نہیں ہے دوستو سندیب محیشوری سر جب اپنی سکول لائف میں تھے تو ان کا کوئی فرین نہیں تھا کبھی کبھی تو ان کے ساتھ والے لڑکی ہی ان کو پیٹ دیا کرتے تھے بچپن میں فائملی کی فائنائنشل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی یہ جب ٹویلز کلاس میں ہوئے ان کے پتا جی کا بزنس بند ہو گیا اس لیے یہ بیقتی اپنی ٹویلز کمپلیٹ کرنے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا اس کے بعد اس بیقتی نے نیٹ پر مارکیٹنگ جوئن کیا یہاں تک کی اپنا ایک لیکویڈ سو بھی بنا کر بیچا لیکن ہر جگہ فیل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کالیج میں ایڈمیشن لیا لیکن فائنائنشل کنڈیشن خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کالیج بھی چھوڑنا پڑا اس کے بعد یہ بیقتی فوٹوگرافی کرنے لگا اس سمیں فوٹوگرافی سے یہ بیقتی اچھے خاصے پیسے کمانے لگ پڑا تھا لیکن اس بیقتی میں کچھ بڑا کرنے کا جد اور پاگلپن تھا اس نے اپ مہینے بعد اس نے اس کمپنی کو بھی چھوڑ دیا پھر خود کی ایک نیٹورک مارکیٹنگ کی کمپنی کھولی لیکن وہاں بوری طرح سے فیل ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنی ایک بک پبلش کی لیکن وہ بھی فلوپ ہو گئی اس کے بعد اس نے پھر سے ایک نیا کیمرہ کریتا اور فوٹوگرافی کرنے لگا اس کے بعد اس نے فوٹوگرافی میں کئی سارے ریکارڈ بنائے لیکن اس بیقتی میں کچھ بڑا کرنے کا جد اور پاگلپن تھا جو کی اسے ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں پ اس کے بعد اس بیقتی نے ایمیج بجار کے نام سے ایک کمپنی کھولی اور دوستو یہ کمپنی آج برڈ کی لارجسٹ کمپنیز میں سے ایک ہے دوستو آج سندیپ مہشوری سر اپنی ویڈیوز سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر ان کے دو کروڑ سے زیادہ سبسکرائبز ہیں لیکن پھر بھی یہ بیقتی اپنے یوٹیوب چینل سے ایک روپیہ بھی نہیں کماتا ہے دوستو سندیپ مہشوری سر کہتے ہیں کہ میری ویڈیوز ہمی ہوتی کم بیقتی ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں دوستو سندیپ مہشوری سر کہتے ہیں کہ سکسس ایکسپیرینس سے آتی ہے اور ایکسپیرینس ہمیشہ بیڈ ایکسپیرینس سے آتے ہیں اس لیے فیلیرز سے کبھی بھی مت گھبرائیے فیلیرز تو سب کی لائف میں آتے ہیں لیکن ان فیلیرز سے نہ ہار کر اپنے سپنوں کے لیے ڈیڈیکیشن اور پیشنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو ہر ایک بڑا نام سیکڑوں فیلیر اس کے بعد ہی بنتا ہے اس لیے فیلیرز سے گھبرا کر کبھی بھی اپنے ڈیمز کو مت چھوڑیے دوستو سندیپ مہشوری سر کی ایک بات جو کی ہر ایک بیقتی کو سننا بہت ضروری ہے دوستو یدی آپ کسی ایسے بیقتی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کی آپ کی لائف کو بدل دے تو جائیے اور شیشے میں اپنے آپ کو دیکھئے آپ کو وہ بیقتی مل جائے گا اور دوستو یہی وہ بیقتی ہے جو کی آپ کی لائف کو بدل سکتا ہے دوستو بیڈیو کیسی لگی کمنٹ ب بوکس میں جرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائی